السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد الداف اور آپ دیکھر یوٹیوب چینل سٹوری نولیج ییٹی ایک بندر نمہ مخلوق ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ایشیا میں حمالیہ کی پہاڑی سلسلے اس جانور کا مسکن ہے اس مخلوق کو عام طور پر سنو مین کے نام سے جانا جاتا ہے ییٹی کے وجود کو ثابت کرنے کی کوشش میں بہت سے مشکوک مضامین پیش کیے گئے ہیں جن میں کسی کہانیاں، ویجول سائٹنگ، متنازعہ ویڈیو ریکارنگ، ایمیجز اور بڑے قدموں کی نشانات کے تصاویر شامل ہیں ییٹی کو اکثر ایک بڑی دو طرفہ بندر نمہ مخلوق کے طور پر بیان کیا جاتا ہے اور بورے سرمی یا سفید بالوں میں سر سے پاؤں تک ڈکی رہتی ہے ییٹی تیبیتین لائنگوچ سے معخوض ہے یہ دو الفاظ کا مرقب ہے یہ اینٹی یہ کا مطلب ہے روکی پلیس اور ٹی کا مطلب ہے بیر یعنی چٹھانی ریچ اس جانور کا نام سنو من 1921 میں پڑ گیا تھا ہاورڈ بیری نے 1921 میں برطانی مانٹ ایورز کی جاسوسی مہم کی قیادت کی تھی جسے اس نے مانٹ ایورز دی ریکویننس 1921 میں بیان کیا تھا کتاب میں ہاورڈ بیری نے لکھا ہے کہ 6400 میٹر کی بلندی پر جہاں اسے قدموں کی نشانات ملے جن کے بار میں ہاورڈ بیری کا خیال تھا کہ شاید ایک بڑے لپنگ یعنی سرمی بیری کی گزرنے کی وجہ سے ہوا ہے جو نرم برف میں نرنگے پو آدمی کی نشانات کے طور پر لگ رہے تھے وہ مزید کہتا ہے کہ اس کے شیرپا گائیڈز نے خود ہی کہا کہ برف پر یہ نشانات برف کے جنگلی آدمی کا ہے جس کو مقامی لوگوں نے میٹو کنگمی کا نام دیا ہے میٹو کا ترجمہ انسانی ریچ اور کنگمی کا ترجمہ سنو مین ہے پیرو کی نشانات کا ابتدائی ریکارڈ 1819 میں لورنس وڈیل کی کتاب ایمانگ دی ہمالیا میں شائع ہوا ہے مقامی گائیڈرز نے وڈیل کو ایک بڑی ایپلیک مخلوق کی تفصیل بتائی جس نے پرنس چھوڑے تھے جسے وڈیل نے سوچا کہ یہ نشان ریچ نے چھوڑے ہوں گے وڈیل نے اس مخلوق کی کہانیاں سنی تھی لیکن وڈیل نے لکھا ہے کہ باہرحال میں نے اس موضوع پر جتنے تیبتین سے پوچھ گچ کی ان میں سے کوئی بھی مجھے کبھی مستند کیس نہیں دے سکا ریپورٹو کی تعداد بیسویں صدی کے عوال میں اس وقت بڑی جب مغربی باشینوں نے علاقے کے بہت سے پہاڑوں کو سر کرنے کی پرعظم کوشش کرنا شروع کی ہے اور کبھی کبھار عجیب و غریب مخلوقات یا عجیب و غریب ٹریک دیکھنے کی اطلاع دی 1925 میں ایک فوٹوگرافر اور رائل جوگرافک سوسائیٹی کے روکن ٹومبیزی لکھتے ہیں کہ انہوں نے زیمو گلیشر کے قریب تقریباً چار زار چیسو میٹر کی بلندی پر ایک مخلوق کو دیکھا ٹومبیزی نے بعد میں لکھا کہ اس نے تقریباً ایک منٹ تک اس مخلوق کو ایک سو اسی سے دو سو ستر میٹر کے فاصلے تک دیکھا بیلا شبہ خاکہ میں تصویر بلکل ایک انسان کی طرح سیدھا تھا اور کبھی کبار جاڑوں کو کینچنے کے لئے رک جاتا تھا اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ کوئی لباس نہیں پہنا ہوا تھا تقریباً دو گھنٹے بعد ٹومبیزی اور اس کے ساتھی پہاڑی سے نیچے اترے اور اس مخلوق کی نشانات دیکھے ایک آدمی کی شکل میں ایک جیسی لیکن صرف چیس سات انچ لنبی اور چار انچوڑی اس کے فوٹ پرنٹس تھے ییٹی میں مغربی دلچسپی انیس سو پچاس کی دہائی میں ڈرامائی طور پر اروج پرتی انیس سو اکاوان موٹ ایورس کی سکیلنگ کرنے کی کوشش کے دوران ایلیک شپٹن نے چیہ ہزار میٹر بلندی پر برف میں کئی بڑے پرنٹس کی تصاویر لیے یہ تصاویر شدید چانچ اور بحث کا نشانہ بنی کچھ کا کہنا ہے کہ یہ نشانات ییٹی کے وجود کا بہترین ثبوت ہے جبکہ دوسروں کا کہنا ہے کہ پرنٹس ایک دنیاوی مخلوق کے ہے جو پیگلنی والی برف سے مسخ ہو گئے ہیں پیٹر برن جب انیس سو اٹھالیس میں ہندوستانی تان میں رائل ایر فورس کے اسائیمنٹ سے چھٹی پرتے تو اس نے شمالی سکم انڈیا میں زیمو گلیشر کی قریب ییٹی کے قدموں کی نشانات ملنے کی اطلاع دی تھی انیس سو چون کی ڈیلی میل سنو مین موہم کے دوران کوہیپی مائی کے رہنما جان انجلو جیکسن نے ایور سے کچھنا چھنگا تک پہلا ٹرائی کیا جس کے دوران انہوں نے ٹنگ بوچے گمپا میں ییٹی کے برف میں بہت سے قدموں کی نشانات کا سراغ لگایا اور ان کی تصویر کشی کی جن میں سے پیشتر قابل شناخت تھے اور کچھ نشانات تھے جن کی شناخت نہیں ہو سکی اور یہ خیال کیا گیا تھا کہ برف کے پیگلنے اور ہوا نے برف کے ذرات کو منتشر کیا جس کی وجہ سے اصل نشان چھوڑا ہو گیا 1960 کی دہائی تک بوٹان میں ییٹی پر یقین نزبتاً عام تھا اور 1966 میں اس مخلوق کے عزاز کے طور پر ایک بوٹانی ڈاک ٹکٹ بنایا گیا تاہم 21 صدی میں ییٹی کے وجود پر یقین ماند پڑ گیا 1970 میں برطانوی کوہیپیما ڈان ویلز نے دعویٰ کیا کہ اس نے اناپورنہ کی سکیلنگ کرتے وقت ایک مخلوق کو دیکھا تھا اس نے اطلاع دی کہ اس نے ایک بار اسے چار پاو پر چلتے ہوئے بھی دیکھا تھا جوڑی فریڈرک میگنر کا شمار دنیا کے معروف کرپٹوزولوجس میں ہوتا تھا کرپٹوزولوجی اہوانیات کا ایک مخصوص شعبہ ہے جو سائنسی بنیادوں پر ان کے وجود کی امکان کا جائزہ لینے کے لیے جانوروں اور خاص طور پر افثانوی جانوروں یعنی ییٹی کے مطالع اور تلاش سے مطالق ہے میگنر 1992 میں برمانو کی تلاش میں چترال آیا تھا جو کہ سنو مین کے مشابہ تھا ہے اس نے اپنے ٹیم کے ساتھ ہندوکش کی بلندیوں پر اس افثانی مخلوق موجودگی سے مطالق سائنسی ثبوت تلاش کرنے کی کوشش کی مئی 1994 میں ایگنین چترال کی وادی شیشی کو ہمیں اپنے سفر کے دوران جوڑی میکنر ڈاکٹر انک مالا سینڈ اور ان کے ساتھی سبی نے مبینہ طور پر یہ غیر معمولی گٹرل آوازوں کی دو سیریز سنی جو صرف ایک قدیم اور عجیب خلقت جانور کی آواز ہی تھی شام کا وقت تھا اور اما دہم روشنی میں آواز نکرنے والی مخلوق کا پیچھا کرنا ممکن ہی نہیں تھا لیکن جوڑی فیڈریکو میکنر اور اس کی ٹیم نے ان گواہوں کا سراغ بھی لگایا جنہوں نے دعویٰ کیا کہ اس نے ان جانوروں کو دیکھا ہے جس نے آواز نکالی تھی ستارہ اپریل 2009 میں ہندوستانی فوجلی کوہی پیمائی مہم کے ٹیم نے مکالو بیس کیم کے قریب پر اسرار ییٹی کے قدموں کی نشانات دیکھنے کا دعویٰ کیا جس کی پیمائیش تقریباً 15 بائی 32 انچ تھی بہت سے لوگ ییٹی کے وجود پر یقین ہی نہیں رکھتے اور یہ تجویز دیتے ہیں کہ ہمالیائی جنگلی حیات کی غلط شناخت کو ییٹی کے طور پر پیش کیا گیا ہے جس میں انچائی پر رہنے والے لنگور بندر تیبتین نیلے ریچ ہمالیائی بورا ریچ جسے ہمالیائی سورخ ریچ بھی کہا جاتا ہے چامل ہے 1964 میں ساؤنٹ ٹارویلائی کوہیمائی رین ہالڈ مینسر نے اپنی سواہ عمری مائی قویسٹ فار دی ییٹی میں دعویٰ کیا ہے کہ ییٹی در حقیقت خطر سے دوچار ہمالیائی بورا ریچ یا تیبتین نیلہ ریچ ہے جو سیدھا دو پاؤ یا چھار پاؤ پر چلتا ہے 1983 کی بارن ویلی کی ڈسکوریز نے چھوی بیارڈ کی تین سال کی تحقیق سے یعنی تیجہ نکالا کے اشائی کالا ریچ جب تقریباً دو سال کا ہوتا ہے زمین پر بڑے نر ریچوں کے حملے سے بچنے کے لیے درختوں میں زیادہ وقت گزارتا ہے اس درخت کی مدد کا دوران دو سال تک جاری رہ سکتا ہے یا نو جوان ریچ درخت پر اپنے اندرونی پنجوں کو باہر کی طرف استعمال کی تربیت دیتے ہیں جس سے پنجے کا گرفت مضبوط ہو جاتا ہے اگلے پنجے کے اوپر آنے والے پچھلے پنجے پر برف کا نشان جس میں پاؤ کا انگوٹا دکھائی دیتا ہے خاص طور پر جب ریچ تھوڑا سا اوپر کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو پچھلے پنجے کا پرنٹ آگے پنجے پر پڑھنے کی وجہ سے بڑھتا جاتا ہے اور ایک ہومینائیڈ دکھائی دینے والا ٹریک بناتا ہے یعنی جیسے انسان نے بنایا ہو یہ ایک انسانی پاؤ کی طرح لمبا لیکن انگوٹے کے ساتھ اور اس میں اب چار پاؤ والے جانور کی چال دو طرف دکھائی دیتی ہے دوہزار تیرہ میں اکسفورٹ اور لوزان کی یونیورسٹی کے سائنس دانوں کی طرف سے ان لوگوں کے لئے ایک غال کی گئی جو اس قسم کی مخلوقات کے نمونے رکنے کا دعویٰ کر دیتے ایس ٹرلف آر این اے جین کا مائٹو کونڈیل ڈی این اے تیجیا نامعلوم جانور کے بالوں کے نمونے پر کیا گیا جو ایک سامپل حمالے کے مغرے میں ایک سامپل شمالی ہندوستان میں لداخ سے اور ایک سامپل بھوٹان سے لائے گیا تھا ان سامپلز کا معاظنہ جین بینک کے ساتھ کیا گیا جین بینک این آئی ایچ جینیٹک سیکوینس ڈیٹا بیس ہے اور ناروے میں پھائی جانے والے ایک قدیم پولر ریچ کے جبری کی ہڈی کے نمونے سے مماثلت ہو گئی جو چھاریس ہزار سے ایک لاکھ بیس ہزار سال پہلے کے درمیان کا ہے نتیجہ یہ بنتا ہے کہ لگائے گئے سامپلز سے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ان خطے میں ریچوں کو ایٹی سمجھا جانے لگا ہے یونیورسٹی آف کیمرج میں ارتکائی جنیادی کے پروفیسر بل آموس کو شکتا کہ یہ سامپلز ہیمالیا میں پولر ریچوں کے ہے لیکن پروفیسر نائنٹی پرسن یقین رکھتے ہیں کہ ان خطوں میں ایک ریچ ہے جسے غلطی سے یہ ایٹی سمجھا گیا ہے پروفیسر برائن سائکس جن کی ٹیم نے اکسفورڈ یونیورسٹی میں سامپلز کا تجزے کیا اور ان کا اپنا نظرہ ہے اس کا خیال ہے کہ یہ نمونے بوڑے ریچ اور پولر ریچ کے درمیان بینن سے پیدا ہونے والے ریچ کی ہائیبرٹ نسل سے آئے ہوں گے دوہزار پندرہ میں شائع ہونے والی ٹولف ایس آر آر این اے کی احتحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ جمع کیے گئے بالوں کی نمونے غالباً بوڑے ریچ کے ہیں دوہزار ستار میں ایک نیت تجزی میں خطے کی ریچ کے ایمٹی ڈی این اے سیکوینس کا موازنہ ان بالوں سے نکال گئے ڈی این اے سے کیا گیا جو دعویٰ کیا گیا کہ یہ یاٹی سے آئے ہے تج روپے میں یہ پایا گیا کہ یہ نمونے ہمالے بوڑے ریچ کے ہیں جبکہ دیگر یاٹی کے نمونے دراصل طبیعتین نیلے ریچ ایشیائی کالے ریچ اور ایک نمونے کو تکاتا یاٹی کے خلاف بہت سارا ثبوت پیش کیا گیا ہے لیکن آج بھی اتنی باتیں یاٹی کے بارے میں ہو رہی ہے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مادر فادر اپنے بچوں کو گھر سے دور رکھنا ہی نہیں چاہتے تھے اور یہ کہانیاں انہیں سنایا کرتا تھا اور آج یہ کہانیاں ہمیں یاٹی کی صورت میں پہنچ گئی ہے لیکن ہم یہ پروف نہیں کر سکتے کہ یاٹی ہے ہی نہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی پروف ہی نہیں ہے